بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے اللہ پاک آپ پہ اپنے رحمتوں کی بارش اسی طرح کرتا رہے اور آپ پر سکون زندگی آپ کو عطا فرمائے آپ کی جائز حضات جو پہ آپ کی دلی تمنہ ہو وہ ساری پوری فرمائے آمین اللہ امامین ایک بار کا ذکر ہے کہ پیارے نبی پاک کے قدموں میں ایک قبودر رسول اللہ یہ باز مجھے کھانا چاہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے نبی نے باز کو جب دیکھا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو باز بولا اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بھوکے رہ جائیں گے آپ نے فرمایا یہ بات ہے تو تم میرے ران کا گوش اتار لو وہ دونوں بولے یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان جائیں ہم فرشتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو میرا پیارا محبوب میرا پیارا نبی کیسے پیارے پیارے فیصلے فرماتا ہے سبحان اللہ چلیے تو آپ کے خدمت میں آج بہترین عمل غرور کا عمل ایسا عمل جو کوئی آدمی آپ کی فیملی سے بھی ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے دوستی دوستی جو آپس میں فرنشپ رہتی ہے ان میں بھی ہوتا ہے کوئی بھی آفیس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بھی مغرور انسان مرد بھی عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا آفیس کا آفیسر بھی ہو سکتا ہے جو بہت مغرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور سامنے والے فرد کو وہ بہت زیادہ کم تر سمجھتا ہے اپنے سامنے وہ سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ قابل ہوں اور میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا جو میں بولتا ہوں جو میں فیصلے کرتا ہوں وہی صحیح ہے سامنے والے کی جو بھی جائز بات ہوتی ہے تو وہ ان کی بات نہیں سنتا ہے اور اپنی ہی بات ان سے منوانا چاہتا ہے تو جو انسان ہوتا ہے جو اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے جو بھی بات اس کے سامنے رکھتا ہے تو غرور والا آدمی یا کوئی بھی انسان مرد دیا عورت وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اس طرح کا محول بنتا ہے اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی برابری کا رتبہ نہیں دیتا وہ سوچتا ہے میں جو ہوں وہ ہی ہوں تو آج بہترین عمل ہے جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزت اس کی نظر میں بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے کسی کونے میں آپ کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا غرور جو ہے وہ دیرے دیرے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا تو چلیے ہمارا آپ کا اپنا چینل جو ہجا وزائب چینل ہے اسے پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو پلیز لائک کریے شیئر ضرور کریے تاکہ لوگوں کو پتہ چلیے چھوٹے چھوٹے وزائف ہیں ان کو بھی کام آئے وہ لوگ پڑھیں عمل کریں اور پھر وہ فائدہ اٹھائیں ان کی دعاوں سے ہمارا آخرت اور ہماری دنیا سبر جائے اور آپ کو بھی سواب ملے تو چلیے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کرنے کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک تو آپ کو نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے پانچ وقت کی آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد دوبارہ سنیے ہر نماز کے بعد آپ کو اول آخر گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھنی ہے درو دعی ابراہیم ہی پڑھنا ہے آپ کو اس کے بعد 101 مرتبہ 101 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا حیو یا قیومو برحمتے کا استغیس یا حیو یا قیومو برحمتے کا استغیس یا حیو یا قیومو برحمتے کا استغیس یہ آپ پڑھئے اس کا درجمہ ہے کہ اے اللہ پاک اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات تیری رحمت کے صدقے میں تیری مدد چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگئے گرگڑائیے اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہو تو اس انسان کا اس شخص کا تصور ضرور رکھئے اور تب ہی آپ یہ پڑھائی کر لیے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ محبت پیجہ ہو جائے گی جو غرور ہوگا جو مغرور پر اس میں اندر ہوگا وہ غتم ہو جائے گا بہترین عمل ہے یہ بہترین روانی طریقہ ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو کامیابی ضرور آسل ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کا اپنا چینل ضرور سبسکرائب کریے اور دعاوں میں یادکھیں اللہ حافظ